اسلام علیکم ویورز واملی ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کوکنگ ویس سنا ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں بہتی زبردست مرٹن کیمہ شامی کباب کی ریسپی جو کہ بہتی مزیدار بن کے تیار ہونے والے ہیں بہتی تیسٹی بہتی فلیور فل ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مسمت کریے گا چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم ویورز سارے انگریڈینٹس میں نے ایک بلوک میں رائٹ کر دی ہیں تاکہ آپ کو ایسسس بنانا یا رائٹ ڈاؤن کرنے میں آسانی ہو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک پریشر کوکر لیں گے اس میں تقریباً آل موس ہم ڈیڑھ گلاس پانی کا شامل کر دیں گے اور مٹن کا کیمہ ایٹ کر دیں گے دن اس کے بعد ایک پاو چنے کی دال جو ہم نے اوور نائٹ کے لیے یا پھر سکس تو سیون آرز کے لیے بھگو کے رکھی تھی اسے اچھے سا مکس کر لیں گے دن ہم سارے سپائسیز آٹ کریں گے سپائسیز کی لسٹ میں آپ کو دے چکی ہوں وہاں سے آپ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز ہم نے باری باری کٹ کر لیا ہے یہ اس میں آٹ کر دیں گے اسے اچھے سے مکس آٹ کریں گے اور پریشر ککر کو بند کر دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے پکائیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں ویورز چلے اسے اوپن کرتے ہیں ماشالے سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے کیمہ کی ہمارا سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکے ہیں اور نیچے بھی نہیں لگا کیمہ ہمارا دال بھی اچھے سے گل چکی ہے کیمہ بھی اب پٹاٹو میشر لیں گے اسے آج ہم بنا لیتے ہیں کیمہ میشر اچھے سے دال کو میش کر لیں گے اسی کی اندر کھلے برتر میں تاکہ آسانی سے میش ہو جائے یہ آپس میں چک جان ہو جائے زیرہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر ون ون ٹیبل سپون ہم اس میں آٹ کر دیں گے دھنیا آٹ کریں گے دھنیا پودینہ اور ون ٹیبل سپون ہلدی شامل کر دیں گے اسے اچھے سے مکس آٹ کر لیں گے اور سیپریٹ اسے لیٹر میں ڈش میں نکال لیں گے تھنڈا کریں گے دن اس کے بعد ہم شامی کباب بنانا سٹارٹ کریں گے پندرہ سے بیس منٹ اسے ایسے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ایک ادرد ہم انڈا لیں گے اسے اچھے سے پینٹ لیں گے اور اپنے شامی کباب کے مٹیریل میں آٹ کر دیں گے بہت ہی زبردست اور ٹکن فاسٹ ایزیسٹ ریسپی ہے آپ بنائیں اور ٹیسٹ کریں سب کو کروائیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست بن کی تیار ہونے والے ہمارے شامی کباب اچھی طرح سے شامل کر دیں گے انڈے کو کیمے کے اندر اب تھوڑا سا مٹیریل لیں گے اس کی بالز بنا کے ہم اس طرح سے آپ دیکھ لیں ہم ہاتھ کی مدد سے بہت زبردست سرکل شیپ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے بھی بنانی ہے کسی بھی سیپرٹ شیپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم ہاتھ سے جو ہے وہ اس کی شیپ بنا لیں گے اچھے سے اور ایک ٹری میں رکھتے جائیں گے اسی طرح سے سارے شامی کباب ہم ریڈی کر لیں گے ویورس انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ریسپی آپ کو پسند آ رہی ہے تو تھمز اپ ضرور کریے گا چلیں اسی طرح سے ون با ون کر کے ہم سارے اپنے شامی کباب جو ہے ہینڈ کی مدد سے بناتے جائیں گے بہت اچھی شیپ کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ ہم ایڈ کر رہے ہیں بٹر پیپر آپ کچھ بھی چاہیں اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں پھر ایڈ کر دیں گے آل موسٹ ہمارے شامی کباب دن ہے اوپر پھر بٹر پیپر ایڈ کریں گے اسی طرح سے بناتے جائیں گے چلیں اوور نائٹ کے لئے ہم نے فریزر میں رکھ دیا تھے اب نکال کے اب ہم انہیں شیلو فرائی کریں گے فرسلی جتنا آپ کرنا چاہیں اپنی چوائز کے کارڈنگ جتنے آپ نے کھانے ہوں چلیں ہم نے یہ نکال لی ہے سیون ٹو ایٹ انہیں ہم شیلو فرائی کریں گے اوون میں ون منٹ کے لئے تاکہ انہیں ڈیپ فرائی کرنا آسان و فلیم آن کریں گے آل موسٹ ہاف کب کی قریب ہم ایوہ کوکنگ آئل یوز کر رہے ہیں ایک ادرد ہم نے انڈا پھینٹ لیا ہے سب سے پہلے انڈ میں کوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں ہم نے بریڈ کرمز گھر میں بنایا ہے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں بریڈ کے سلائسیز کو آپ ڈرائے کر لیں اچھے سے اوور نائٹ کے لیے پنکے کے نیچے رکھ لیں یا دھوائیس دھوٹ میں رکھ لیں اور پھر اسے گرینڈر میں ایڈ کر کے گرینڈ کر لیں چورا بنا لیں یعنکہ ون با ون کر کے سارے ایڈ کرتے جائیں گے ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہمارے شامی کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں چلیں اب ہم اسے سیپریڈ پلیٹر میں نکال لیں گے واو امیزنگ ایڈس لوگ امیزنگ ان تیسٹی فلایور فل یہ جتنے آپ کو دیکھنے میں مزیدار و کرسپی لگ رہے ہیں ایسے ہی کھانے میں بہت ہی مزیدار فلایور فل اور کرسپی ہیں بہت ہی یونیک ٹیسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں تھمز اپ کریں گر ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر این کومنٹ شکریہ